موسیقی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون وطورس سینین وهذا البلد الامید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین والدین والزیتون وطورس سینین وهذا البلد الامید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافلین وعمل الصالحات فلهم اجر غیر ممنون خلقنا الانسان فما يکذبك بعد بالدین فما يکذبك بعد بالدین فما يکذبك بعد بالدین علیس اللہ بی احمل حاکمین صدق اللہ العلی العظیم ماشاءاللہ جی جناب قاری نصیر افضل الازری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد والا آلہ واصحابہ مبارک وسلم وسلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی خصوصی براہرات شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین کرام معاشرے پر اگر آج آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو ہر سطح پر ہر جگہ پہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے صاحب ہم جی اس طرح رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں اور ہم جینا اس طرح سے چاہتے ہیں کہ جیسے ہم مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور دنیا میں ہم ایسے رہتے ہیں جیسے صاحب ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے یعنی موت کبھی آنی نہیں کسی بھی سیکٹر کو اٹھا لیجے کسی بھی جگہ دیکھ لیجے صاحب کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجے آپ کو ہر جگہ ایسا ہی نظر آئے گا صاحب کہ پلیننگ ہم برسوں کی کر رہے ہیں سو سو برس کی کر رہے ہیں بلکہ ہمیں معلوم نہیں صاحب کہ یہ زندگی کی سانس کس وقت ٹوٹ جائے لیکن حالات یہ ہیں کہ جیتے ایسے ہیں کہ ہمیں واقعی مرنا نہیں اچھا اب میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا عقل منترین آدمی کون ہے اس وقت جتنے بھی ٹیلویجن سکرین پر سامنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ذہنوں میں یہ سوال اُبھرنا چاہیے صاحب کہ دنیا کا عقل منترین آدمی کون ہے تو ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں رینڈم لی یہ جواب آئے کہ شاید وہ جیف بیزوس کا نام لے ممکن ہے وہ مارکز زوگر برگ کا نام لے ممکن ہے وہ ایلن مسک کا نام لے ممکن ہے وہ اڈانی فیملی کا نام لے ایسا ہی ہوگا نا صاحب یعنی جو فیلنشلی بڑے سٹرانگ ترین لوگ ہیں پوری دنیا میں سب سے پہلے میرا خال ہے کہ آپ ٹاپ ریٹلڈ انہی کو رکھیں گے اپنی لسٹ کے اندر پھر ہو سکتا ہے آپ طاقت کے پیمانوں میں یا حکومت کے پیمانوں میں جو ہے جو بائیڈن کا نام لے لیں نتنیاؤو کا نام لے لیں اور بہت سے نام جو ہیں ظاہر پھر سیکونس میں آ سکتے ہیں آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں تو ہمارا عقل کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم جس کو کامیاب سمجھتے ہیں وہ بنیادی طور پر مالی طور پر طاقت کے اعتبار سے یا کرسی کے اعتبار سے اسی کو ہم کامیاب ٹھہراتے ہیں ایسا یہ نا میرا خال ہے یہ جواب آپ کے ذہن میں آئیں گا اچھا اب بات یہ ہے صاحب کے دنیا کی سب سے اقل منترین ٹیم جنہیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ٹیم کہتے ہیں وہ ٹیم جب کائنات کی سب سے زیادہ اقل منترین ہستی سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنساری کھڑے ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یہ تو بتلائیے کہ دنیا میں اقل منترین شخص کون ہے آپ کو پتہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا مفہوم بتلا رہا ہوں آپ کو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اقل منترین وہ شخص ہے جو موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آگے کے معاملات کی تیاری کرتا ہے دیکھیں صاحب یہ دنیا ایکچولی فیبریکیشن ہے ایک دھوکہ ہے جس میں انسان عزل سے مبتلا ہے یہ ایک ایسا جال ہے جس میں انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو نیو سمجھ لیجئے کہ قائد کر چکا ہے جگڑ چکا ہے یہ ایک ایسا بھور ہے جس میں انسان مکمل طور پر فسایا جا چکا ہے یہ ایک ایسا دلدل ہے جس کے اندر انسان مکمل طور پر دھساوا ہے یہ ایک ایسا سرابے صاحب جس میں انسان مکمل طور پر کھو چکا ہے اور یہ ایک ایسا معشوق ہے ایک ایسا معشوق ہے جس کی ظلفوں کا اسیر انسان ہوا ہوا ہے یہ معشوق جہاں چاہتا ہے انسان کو لے کے چاہتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ معشوق جہاں چاہتی ہے انسان کو گھوماتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے صاحب کہ موت اس کو آ لیتی ہے اور پھر لوگ کرتے یہ ہیں کہ ریسٹ ان پیس یا پھر فیلنگ سیٹ کا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیا کرتے ہیں زہر میں رکھئے موت جو ہے نا موت وہ مستقل آپ کا پیشا کر رہی ہے ہم سب کا پیشا کر رہی ہے اور ہم اس سے جان چھلاتے ہیں اس سے بھاگتے چلے جاتے ہیں بھاگتے چلے جاتے ہیں بھاگتے چلے جاتے ہیں ایک دور لگی ہوئے صاحب لیکن ہمیں کیا معلوم صاحب کہ ہماری دور جو ہے کسی کام کی نہیں ہے موت جس وقت جاہے گی جب اس کا وقت متعین ہے وہ آ کے فوراں آپ کو دبوش لے گی فوراں دبوش لے گی آپ اس سے جان نہیں چھلا سکتے بھاگ نہیں سکتے وہ تو آپ کا تاکب کر رہی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کس وقت آپ کو دبوش نہ ہے ذہن میں رکھیں کہ انسان پوری زندگی جس حسن کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے نا جس کے لیے وہ اپنے جسم کو سوارتا ہے نکھارتا ہے بناتا ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے آخرے کارز آپ ایک جھٹکہ لگتا ہے ایک جھٹکہ بلکل ہلکا سا ایک جھٹکہ لگتا ہے اور انسان جو ہے بلکل زمین کے اوپر کولائپس ہو جاتا ہے موت اسے آ لیتی ہے انسان پوری زندگی جس مال کے حصول کے لیے جائز ناجائز سب کچھ کرتا ہے حلال حرام کو بھلا دیا کرتا ہے رشوتیں لیتا ہے کرپشن کرتا ہے گردنیں مارتا ہے دو نمبر کام کرتا ہے پیسوں میں جو ہے وہ ادھر ادھر سب کچھ کرتا ہے گاڑیاں بناتا ہے بنگلے بناتا ہے حکومتیں بناتا ہے حکومتیں گراتا ہے کرسیاں سمالتا ہے کرسیوں کو ٹھوکر مارتا ہے کرسیوں کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے کبھی کرسی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے آخر کار ہوتا کیا ہے ایک لمحہ آتا ہے ٹھک کر کے اس کو ایک جھٹکہ لگتا ہے اور وہ موت کی آغوش میں سو جاتا ہے انسان پوری عمر طاقت کے لیے جیتا ہے صاحب حکومت کے لیے جیتا ہے سب کچھ کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک لمحہ آتا ہے سانس اس کی اکھڑنے لگتی ہے اور وہ دوسروں کا موتاج ہو جاتا ہے آنکھ کھول کے ٹک ٹکی بان کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ بیٹھ سے ادھر ادھر کر دے انسان پوری عمر جس صحت کے اوپر بڑا نازہ ہوتا ہے صاحب اچانک کسی جھٹکے کا شکار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے لاغر ہوتا ہے انتہائی بدبودار ہو جایا کرتا ہے کہ اپنی غلازت اپنے جسم کے ساتھ سٹول بیک کی صورت پہ یورین بیک کی صورت پہ لگائے لگائے گھومتا ہے اور پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تکتہ رہتا ہے اور روح اس کی پرواز کر کے چلی جاتی ہے صاحب یہ زندگی جو ہے نا بڑی سادی سی بات ہے دو مصروں میں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں بات سمپل سی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی اسرائیل علیہ السلام دوست تھے آپس میں بڑے گوڈ فرنڈز تھے آنا جانا رہتا تھا ملک الموت کا ان کے پاس اب ظاہر ہے جب آنا جانا رہتا ہے تو انٹریکشن بھی رہتی ہے ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ بھئی آج کیا روح قبض کرنے کی غرص سے آئے ہو یا ملاقات کرنے کی تو عرص کیا کہ نہیں حضرت آج میں آپ کی روح قبض کرنے کی غرص سے نہیں یہاں ملاقات کی غرص سے آئے ہو تو آپ نے فرمایا جس دن روح قبض کرنے آنا اس سے پہلے اپنے قاسد بھیج دینا ایک عرصے کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ آئے اور روح قبض کرنے کی غرص سے آگئے یعقوب علیہ السلام میں سوال پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے مجھ سے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ آپ مجھے جو ہے پہلے قاسد بھیجیں گے فرمایا بھیجو تو تھے پھر آپ نے فرمایا کہ کون سے قاسد تھے بھئی اب عرص کیا کہ قاسد یوں تھے کہ یہ جو آپ کے سیاہ بال تھے نا جب سفیدی میں تبدیل ہو گئے تو میرا پہلا قاسد تھا اچھا یہ جو آپ کا طاقتور جسم تھا جب زوف میں تبدیل ہو گیا تو یہ میرا دوسرا قاسد تھا اور یہ جو آپ کی کمر تھی یہ جب جھگ گئی تو یہ میرا تیسرا قاسد تھا اور یہ میرا تین قاسد ہیں جو میں لوگوں کو بھیجیا کرتا ہوں آپ دنیا میں ٹاپ آف دی لائن بزنس ٹائکون بن جائے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے مجھے جواب دیجے نا اس کے بعد ہے آخر موت ہے آپ دنیا میں ٹاپ آف دی لائن مطلب یوں کہہ لیجیے کہ کسی بھی کمپنی کے سی او بن جائیے سی او او بن جائیے وہ کمپنی آپ کی کنٹرول ان کمان میں ہو اس کے بعد کیا ہے آخر موت آپ دنیا میں ٹاپ موس وکیل بن جائیے آپ سے وڑا کوئی وکیل ہی نہیں ہے نہیں ہے کوئی وکیل ہی نہیں ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں اڑا کے بھیک دیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے آخر موت آپ دنیا کے بہترین جج بن جائیں یعنی آپ کی ججمنٹ کی جو ہے دنیا مثالیں دیں کہ اس سے بڑا منصف ہوئی نہیں سکتا آخر کیا ہے آخر موت ہے آپ دنیا کے بڑے جرنیل بن جائیں ساری طاقت قوت آپ کے پاس موجود اور سب کچھ ہو اس کے بعد کیا ہے آخر موت آپ دنیا کے پڑے پولیٹیشن بن جائیں اس کے بعد کیا ہے آخر موت آپ دنیا میں مشیر بن جائیں منسٹر بن جائیں وزیر اعظم بن جائیں صدر بن جائیں سب کچھ بن جائیں اس کے بعد کیا ہے آخر موت یہ جو موت ہے نا صاحب یہی ہے زندگی کی اصل حقیقت جسے آج ہم بھلا بیچے ہیں یاد رکھیے گا اسے مد بھولائیے گا کیونکہ اگر آپ نے اس کو بھولا دیا تو پھر اتنی بڑی غلطی کر جائیں گے جس کا خمیازہ آپ کو یہاں تو آپ جو بھکتیں گے بھکتیں گے لیکن خدا نہ خواستہ وہاں بھوکت نہ پڑے گا آغاز کریں ہمارے ساتھ سب جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعریف کی موتاج نہیں پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام میرے دل کے بہت قریب امتاز علمی دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام بذرک شخصیتیں ممتاز علمی و روحانی شخصیتیں اور یقیناً ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ شامل حال ہے پروفیسر جاکٹر غلام مہین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائے تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ نادو شاعر ہے ممتاز شاعر ہے جناب صاحب زیادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب تشریف فرمائے اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ سنا خان جناب حافظ محمد سحیل نظر صاحب اور میرے دائیں جانبی کچن کے سیگمنٹ میں روز آپ دیکھتے ہیں کمال خانے بناتی ہیں صاحب اور خوبصورت ٹپس دیتی ہیں محترمہ مریرہ کرن صاحبہ تمام احباب کو خوش آمدید السلام علیکم اور آئیے جی لیڈی فرس آپ کی طرف آتے ہیں بتائیے کیا بنا رہی آج کی جو ریسپی آج میں بنا رہی کوفتہ کری اور صاحب میں بنا رہی ہوسو جی کا حلوہ اور ایک بہت بھی فرمائشی تھی سب کی کہ یہ بھی بنا رہ سے کھائیں تو وہ ہے کولڈ کافی تو سب سے سٹارٹ کرتے ہیں کوفتہ کری سے اس کے لیے آپ کو چاہی ہوگا ہے کیمہ آپ گائی کا بھی لے سکتے ہیں آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کری ہے کہ اس میں آپ نے تمام مسالہ جائز پہ گرم مسالہ زیرہ پاورڈر ساتھ نے آپ نے دھنیا پاورڈر ساتھ نے گرم مسالہ پی سی لال برشکو ٹوی ونڈ سب کو میکس کر کے آپ نے مینڈ کر کے دنے ہیں اب اس کی بائنڈنگ جو فورس ہے وہ آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے اس میں آپ نے چینے کا جو آٹھ ہے وہ ایڈ کرنا ہے جو بھونے چینے ہوتے ہیں نا عام طور پر ہم کھاتے ہیں اس کو اپنے پیس لینا ہے وہ سمیٹ کرنا تو اس کی آپ کی بہت سکتے ہیں بائنڈنگ اس کی اس پہ بن جے گی جو آپ اس پہ کیمے میں آپ ایٹ کریں گے اس کے بعد اس کی لیتا سی گریوی بنائیں گے کوفتوں کو ہم بنا کے رکھ دیں گے اور پھر اس میں میکس کریں گے اور ہلکا سا جیسے پتاتی ہو کہ نرم ہاتھوں سے اپنے کوفتوں کو بنانا ہے آجا سیکنڈ جو ہے سوجی کا حلوہ وہ بتاؤں گی کہ اکثر لوگوں کو سوجی کا حلوہ بنانا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوجی یا بہت آپ کی وہ ہو جاتی ہے وہ لیزدار سے ہو جاتی ہے یا وہ مطلب اسی طرح پکتی نہیں تو اس کی قوانٹی ایکول ہونی چاہیے وہ بتاؤں گی کہ اگر آپ نے دو کپ لیے سوجی تو دو کبھی آپ اس پہ گھیل لیں گے دو کپ یہ چینی لیں گے اور اس کے بعد آپ نے پانی میں اس چینی کو پکائیں گے جب جب جانی کے چار کپ میں امومن لوگ یہ کرتے ہیں سوجی امون گٹھے بن جاتے ہیں نا وہاں وہ صحیح مطلب بلائنڈ نہیں ہوتی بلکل تو وہ آج بتاؤں گی کہ بیسیکلی ایکول کونٹیٹی میں لینا ہے الائچی پاوڈر سے اور الائچی سے اس کو ہم پہلے گھی میں پناہیں گے خوشبو آئے گی پھر اس پر واقعی چیزیں ایڈ کریں گے سٹیپ بے سٹیپ تین اس کے مین انگریڈنٹس ہیں جیسے کہ بتایا باقی گانش سب الائچی ساتھ میں بادام اور گیری ہے اور تھرڈ جو ہماری ریسپی پر کولڈ کافی جو کہ بہت ہی آشکل پسند کی جاتی ہے بہت بہت ایکسپنسیو یہ وہ بتاؤں گی طریقہ بہت ایزی طریقے سے جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ کافی بھی پڑی ہی ہے ساتھ میرے پاس یہاں پہ کوکا پاوڈر بھی ہے ساتھ میں کنڈنس ملک بھی ہے ساتھ ملک بھی ہوگا ساتھ میم پانی گرم پانی بھی ہوگا یہ دیکھیں میں نے گلاس کو چھوٹا سا گانش کی ہے ہمہ آپ اس کو ایزی دی گھر میں بھی خود سے کر سکتے ہیں جس آپ میں کریم رہنای ہے میں میں نے کافی کو آڈ کیا جو آپ نے کافی پنانی ہیں اسی کافی سے ہم نے ہلکا سا میں اس کو لے کے تو جس آپ نے اس کو گلاس کے اندر سے لگا کے آپ رکھتے ہوئی اور اسی گلاس کو آپ فرج میں پھر رکھتے ہیں جب آپ کو کافی بنانی تو اس پر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ یہ میں بس کافی پاوڈر ہے اس پر میں ڈالوں گی مجھے اس کا ارک چاہیے کولڈ کافی کے لیے جی تو یہ دو چمچ کافی ہے تو اس میں گرم پانی جو کہ میں نے رکھا ہے وہ اس میں میں ایٹ کر دوں گی اور اس کا جو ارک ہوگا وہ نکل آیا گا تقریباً اس کپ کے اندر میں بھر کے ڈال دوں گی اتنا تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کا ارک گاڑا سا نکلے گا وہ میں رکھ لوں گی اس کے بعد اس ارک کو میں ڈالوں گی کنڈینس ملک میں اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگی آپ ایسے چینی ایٹ کرنی ہے دودھ ایٹ کرنا ہے اس ارک کو اس میں میکس کر دوں گی پھر نیم گرم جو دودھ ہوگا اب اس میں ڈال کے اس کو دھیر ساری برف ڈالیں گے تو آپ کی کوئک سی ریسپی کولڈ کافی کی ریڈی ہو جائے گی آپ اس میں ونیلا سکوپ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ مینج اس کی چیزیں ہیں جو کہ میرا حالی گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں آپ اس میں کولڈ کافی بنائیں آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ انٹرنیشنل چین لاہور میں کھلی لاہوریوں نے ان کو جو اتنا امیر کر دیا ایک ہی دن میں اتنی سیل کی وہ سکسٹی یئرز کی ان کی پورا ریکارڈ تا بریک ہو گیا مونیرا سے رابطہ کیوں نہیں کیا انہوں نے کولڈ کافی کے لیے چھات سال سو روپے کا انہوں نے کافی کا خریدہ آپ سے رابطہ کرنا چلی میری کوشش ہوتی کہ میں کوکنگ انہ بجٹ میں کام کروں کہ جس میں آج اس مہنگائی کے دور میں آپ ایزلی اپنی وہ ریسٹیز بنا گئے نا غلطی ہو گئے نا غلطی سے مسٹیک ہو گئی لاہوریوں سے ورنہ اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے تو نہیں اب آپ نے بتا لیے نا اب وہ کریں گے دیفنیٹلی اچھا جی آغاز کرتے ہیں آج کا موضوع صاحب بڑا ہے اس اعتبار سے انتہائی حقیقت پسند آنا اور انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا آہ آہ انٹرسنگ ہے کہ آہ آہ اگر یہ سوال کسی کے سامنے بھی رکھ کیا ہم موت کو بھول گئے ہیں ایک لمحے سوچ کے کہے تھا ہاں واقعی بھول تو گئے ہیں غلطی تو ہو گئی آغاز تو کیجئے ذرا کہ موت بسکلی قرآن کیا کہہ رہا ہے موت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی موت ایک ایسی حقیقت ہے دنیا میں ہر چیز کے حوالے سے اختلاف کیا گیا ہے حتیٰ کہ رب کے ہونے نہ ہونے کے حوالے سے بھی لوگوں نے اختلافات کیے لیکن موت کے حوالے سے آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا موت سے نہ کسی کا انکار ہے اور نہ ہی موت سے کسی کو فرار ممکن ہے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہو فانہو ملاقیكم اے حبیب آپ کہہ دیں کہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو یہ تمہیں مل کر رہے گی اس سے بھاگ نہیں سکتے پھر قرآن نے کہا کہ اینما تکونو یدرککم الموت تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ کر رہے گی وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَ اگرچہ تم مضبوط قلعوں اور محلات کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو تب بھی موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی تم اس سے بھاگ نہیں سکتے سورہ رحمان کی آیت اتری کہ جو اس سطح زمین پر ہے ان میں سے ہر ایک نے مرنا ہے ختم ہونا ہے ملائکہ خوش ہو گئے کہ زمین والوں نے مرنا ہے ہم تو آسمان کی مخلوق ہیں تو ہم تو بچ جائیں گے تو اللہ تعالی نے پھر یہ آیت اتری کہ ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے تو ملائکہ نے بھی ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ہمیں بھی موت آ کر رہے ہیں اللہ تعالی لیکن اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے وہ کیا فرمایا کہ قُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ قیامت کے دن جب موت آ جائے گی تو قیامت کے دن تم سب کو تمہارے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو تم میں سے جو شخص آگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ سکسیسفل ہو گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اس نے سب سے بڑی مراد پالی ہے اور جو اس میں ناکام رہا وہ فنس گیا اور وہ سب سے بری جگہ چلا جائے گا آئے 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 جنید بھائی آپ نے جو کہا کہ موت کو کیا ہم بھولے ہوئے ہیں عمال تو یہی بتا رہے ہیں موت کو بھولے ہوئے ہیں ہمارے شب و روز کے معمولات یہی بتا رہے ہیں بلکل ایسا ہے یہ موت کو بھولنا ہی تو ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کر عالی ترین مناسب پر فائز لوگ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں بلکل ایسا ہے اور بالخصوص ایک حقوق ہیں بندوں کے اور ایک اللہ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے اللہ کریم ہے لیکن فقہاء اور علماء نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ اس نسبت سے کہ یہ اللہ کے حق ہیں اللہ کا حق ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بندوں کے حقوق پر بھی اہمیت رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ اللہ کے حق ہیں تو اللہ کو حق کو ادا کرنا یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے بلکہ ٹھیک ہے اور میں اپنے اس پروگرام میں بہتی سیزن پولیٹیشن اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جب بولتی ہیں تو بڑا کمال بلکہ بڑا دبنگ بولتی ہیں اور سٹیٹ بات کرتی ہیں سٹیٹ بات سنتی ہیں یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خواتین کی ایک بہت نمائندہ آواز ہے مطرمہ سمینہ خاور حیات صاحبہ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ سے بھی ابھی گفتگو کرتے ہیں لیکن میں چاہرہ تھا پہلے نظامی صاحب آپ سے بھی ایک انپٹ لیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں بتائیے اس بارے میں کہ اتنی بڑی حقیقت اور اتنا بڑا سرفی نظر جی اردو کے بڑے مشہور و معروف شاعر تھے احسان دانش ان کا ایک بہت خوبصورت شعر قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے تو یہ قبر کا سائز اور اس کا دھانچہ بلکل چوکٹے جیسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہے سچ یہ ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ہمارا مزہ کا خیز رویات تاریخ انسانی جب سے شروع ہوئی ہے یہی رہا ہے کہ ہم نے اس کو بطور حقیقت بہت کم لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے اور زندگی بھر اس کو یاد رکھا ہے وگرنہ عموماً رویہ ہمارا غافلوں جیسا ہوتا ہے جتنے بھی مذاہب عالم ہیں جتنے بھی فلسفے ہیں جتنے بھی علوم ہیں ان کے جو مرکزی ترین اور اہم ترین سوالات ہیں ان میں خدا کا تصور ان میں انسان کا ان میں کائنات کا ہونا کائنات کا آغاز و انجام فلسفہ تقدیر یہ سوال اسی کے اسی طرح ہے سب سے بڑا اور لاینحل مسئلہ ان کے پیش نظر موت ہے اور جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنے اپنے اہد میں انسان کو یہی بتایا اور سکھایا ہے فرض کر لیجئے نا کہ یہ سوال ایک ہو سکتا ہے کہ موت 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 کیا ہو جائے گا جو تذکیر موت ہے جو ذکر موت ہے موت کی یاد دیانی ہے وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم کتنے حقیر ہیں ہمارے پاس سب کچھ کتنا عرضی ہے ہمیں فراؤن نہیں بننا ہے ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے ہمیں حق تلفی نہیں کرنی ہے ہمیں اپنی حدود میں رہنا ہے اور سارے وہ حق ادا کرنے ہیں جو اللہ کے یا اس کے بندوں کے ہم پر لازم ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ بڑی مثال نمرود کی انا ربکم العلا کا ذاوہ کیا تھا اپنی مخلوق میں سے مچھر کو بھیجا جی اور مچھر بھی وہ جو لنگڑا لولا لنگڑا لولا جی ہاں ان آگ میں گھس گیا بلکل جوتیاں پڑھواتا تھا یہ اللہ نے عقاد دلائی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو انسان ظلوم و جہول ہے اور یہ بھی تیکھ لیجئے کہ ہم یہ ہر روز یہ اعلان سنتے ہیں کہ فلان چلا گیا فلان چلا گیا اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ باقی سب نے جانا ہے ہم نے نہیں جانا وہ کسی فارسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ بے دنیا اگر کسی پائندب ہوتے ابو القاسم محمد زندب ہوتے اگر دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے جب آپ ظاہری طور پر اس مرحلے سے گزرے ہیں آپ نے پردہ فرمایا ہے آپ نے پردہ فرمایا ہے تو کوئی آدمی یہاں رہنے والا نہیں ہے صرف خداوند بزرگ و برتر رہ جائیں گے اور ان کی بقا رہے گی اور وہ رہیں گے تو میرے خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں بگاڑ کے بہت سارے اسباب قیامت کو بھول جانا اور اپنی موت کو بھول جانا ہوتا ہے اچھا اس میں سمینہ صاحبہ آپ جس دنیا میں خاص سٹور پر آپ کی مومنٹ ہے اس دنیا میں تو ایسے لگتا ہے کہ بدرجہ اولا ہم موت کو بھولے ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ جو آج ہمارے میں سٹریٹ کوشن کرنا چاہ رہا ہوں اور سٹریٹ آنسر میں چاہتا ہوں آپ سے ملے اور یقیناً ملے گا یہ جو پولیٹیشنز انسان یہ جو بھات بھات کی زبانیں بولنے والے ہیں بھات بھات کے مکروف عریب کرنے والے ہیں کیا یہ یاد کیے ہوئے موت کو یا بھول چکے ہیں ملکل بہت شکریہ بھائی آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں بلایا اور میرے لیے یہ باعث فخر کی بات ہے کہ میں آپ کے دیندار یہ ہمارے آنر کی بات ہے اور اتنی خوبصورت محفل آپ سے جاتے ہیں میں روزانہ آپ کا یہ شو دیکھتی ہوں میری فیملی آپ کا یہ شو دیکھتی اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے ہمیں آپ کی فیملی کو میرا سلام اور فاروق بھائی کو بھی سپیشلی میرا سلام ہے مجھے بہت اچھا لگا آج آپ نے مجھے بلایا اور جو آپ کا ٹاپک ہے یقین کریں مجھے یہ ٹاپک اپنے سیاستدانوں کو بھی اللہ کرے کہ آپ کا پروگرام میری طرح لوگ بھی دیکھ رہے ہوں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے اور مجھے جو بہت زکر کر دیتی ہیں میں زکر کر دیتی ہوں مجھے جو بھائی بہت زیادہ قریب سے یہ وہ تب آیا جب میں جیلوں کا وزٹ کرتی تھا اچھا مشیر بھی رہی نا جی میں مشیر رہے جیل خانہ جات تو جب میں نے قیدیوں کو ملی ہوں اور سپیشلی بچوں کو جو کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے تھے اور خواتین کو جو عمر قید میں اور جو قتل کر کے اور جو نائن سی اوفینس میں اور بچے جو تھے وہاں پہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے حقیقتاً محسوس ہوا کہ ان لوگ کے بہت قریب ہے موت کہ جو ڈرگز لے کر اور وہ خود بھی ڈرگز کرتی تھیں اور وہ منشیات فروشی بھی کرتی تھیں اور ان پہ نائن سی لگی ہوتی تو جب میں نے ان کا یہ سارا ریکرڈ چیک کیا تو یقین کریں تب میں ان کو کاؤنسلنگ کرتی تھی کہ کیا آپ کو موت یاد نہیں آتی کیا آپ کو اللہ تعالی یاد نہیں آتے کہ آپ نے وہاں پہ حضور پیش ہونا ہے ان کے تو وہاں ہم کیا حساب دیں گے اور وہ پچتا بھی رہی ہوتی تھی جن میں میں خواتین اور بچوں کو تو یقین کریں بھائی ایسے میں نے بچے دیکھے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کو میں نے کہا کہ میں خون بہا اور وہ دیت اور جو چالان نہیں دے سکتے وہ دینے کو تیار ہوں تو وہ کہتے تھے کہ کیسے جی ہمارا تو شریکہ برادری ہے ہماری تو ناک کٹ جائے گی کہ ہم نے دوستی کر لی ہے دشمن کے ساتھ ہم کیوں بچوں کو نکالے وہ جیل میں ہی سڑیں گے یہ منٹیلٹی کے لوگ بھی مجھے وہاں ملے ہیں تو اس وقت میں اللہ کو یاد کرتی تھی کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور واپس پیش ہونا ہے اور آپ نے سیاستدانوں کی بات کی میں یہی کہوں گی کہ اخلاقیات کا سبق ہمیں سیکھنا چاہیے رمضان چاہیے نہیں تو سیکھنا چاہیے ویسے تو پہلے بتا ہے ہو کیا رہا ہے یہ جو کرسی پہ ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اترنا ہی نہیں ہے حکومت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے مننا ہی نہیں ہے جیتے ایسے ہیں کہ جی بس زندگی سب کچھ ہے مالی سب کچھ ہے طاقت ہی سب کچھ ہے یہ کیا ذرا یہ بتائیں نا روی یہ نا بھائی اگر کھل کے آپ پوچھے نا سمینہ کھل کے پوچھ رہا ہوں کھل کے بتا دیجئے تو پھر یہ سیڈ کا پاور کا نشہ ہے بتائیے نا ذرا یہ پاور کا نشہ ایسا چڑھ رہا ہے میں وہ اسمینہ صاحبہ سننا چاہ رہا ہوں جو اسمینہ میں گرشتی ہیں جی تو میں نے کہا آج تو میں آپ نے بھائی کے پروگرام میں بڑے سکون سے دین کی باتیں کرنے آئیں ہوں میرا یہ روپ بھی آپ عوام کو دکھائیں کہ میں آل دی ٹائم اسمینی میں لڑنے جگڑنے والی نہیں میں بڑی دیندار اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا میرا عمی ہے وہ آپ نے بتایا ہزمنٹ بھی حافظ ہے گھر میں تراوی کی محفیل ہوتی ہے تو میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ آپ مجھے بلاتے ہیں اور میں کہیں نہیں جاتی خاص طور پر آپ کا نام ہم دسکس کرتے ہیں خاص طور پر تو میرے اتنے پیارے بھائی ہیں آپ سب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن فاروق بھائی سے مجھے زیادہ انسیت ہے میرے بہت پیارے بھائی ہیں تو یہ حالات جو سیاسی ہوئے ہیں گرما گرمی وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اتنا نشہ ہے پاور کا کہ کوئی بھی ماننے کو تیاری نہیں ہے کوئی بیک آف بھی نہیں کرتا نہیں مرنا ہے کوئی سوچتا ہے اس میں جی دیکھیں ہم obviously Islamic Republic of Pakistan کے representatives ہیں ہم تو پتا ہے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے مرنا ہے موت بار آکھ ہے سب کو پتا ہے لیکن مچلے بنے ہوئے مچلے یہ کیا ہوتا ہے پنجابی فاروق بھائی کو پتا ہے فاروق بھائی کو سب پتا ہے جنید بھائی کو بھی تو کچھ بتاتے ہیں جنید بھائی کو آپ کراچی والے ہیں میں کراچی والا ہوں مطلب وہ بنے ہوئے ہیں مچلے کو فاروق بھائی کیا کہہ تجاہولے آرفانہ تجاہولے آرفانہ تجاہولے آرفانہ exactly وہ یہ لفظ بڑا سلی سردو کا لفظ ہے پانی کو مطلب ممم کہتے ہیں وہ ہیں وہ مممم کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے عوام کے سامنے otherwise وہ بالکل بڑے سیانے ہیں اپنے گھر کے آئے 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 تو ان کو especially اس مہینے میں جو میں دیکھ رہی ہوں بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے بتائیے نا دیکھ رہا ہے بہت ہی دکھ یقین کرے میں تو نہیں جا رہی نہ میں زمان پارک جا رہی ہوں نہ میں کسی ٹی وی شو پہ جا رہی ہوں obviously اب میرا تعلق پی ٹی آئیسے ہے چاہودی پرویز علی صاحب زم ہو رہے ہیں تو لیکن میں نے وفاداری کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ اخلاقیات بالکل نہیں جنازہ تو میرا خیال اچھا چھوٹی چیز ہوگا مفتی صاحب میرا خیال ہے ہم نے وہ شاید اس کو پتہ نہیں کہ دفن کر کے رکھ دیا مورن میلیوز ایپکس جنید بھائی کہیں آپ کو نہیں نظر آئے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پولٹکس میں کہیں نہیں نظر آئے اس پہ گفتگو کرتے ہیں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش شام دید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور افطار کا بہت حسین سا موقع ہے اور ایک اور انتہائی خوبصورت پیاری اور حسین شخصیت میں مجھے جوائن کیا ہے میرا ان کا برسوں کا قلبی تعلق ہے اور ان کے والد گرامی اللہوں کے درجات کو بلند فرمائے ان سے ایک بڑا قریبی تعلق اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ چند ایک چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے دل کے اندر باقاعدہ کہتے ہیں وہ ٹھنڈ پہ گئی وہ ٹھنڈ جو ہے باقاعدہ بز جائے کرتی ہے ان چہروں میں سے ایک چہرہ ان کا ہے اور بے لوس محبت ہے ان دونوں کی جس وقت چاہتے ہیں اور جس اندازت چاہتے ہیں ایک دوسرے کو کھڑکا لیتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں اور دل جو ہے والکا کر لیتے ہیں پرسوں میں نے ان سے درخواست کی تھی میں نے کہا اب آپ جائے اتنی بڑی بارگاہ میں رہیں مطلب وہی سب سے عظیم بارگاہ ہے تو اب یہ اگر اس روٹ سے ہوتے ہو جائیں تو ذرا ہمیں بھی کچھ فیض دیتے ہو جائیں تو میرے بہت پیارے دوست اور آپ کے بہت پسندیدہ کمال کام کرتے ہیں جناب محمد نور الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائیہ آپ کو خوش شام دید اسلام علیکم اور بہت شکریہ عزت افضائی کا تشریف لائے میں اور مزید ابھی کچھ نہیں بلوانگو آپ سے تفصیلاً بات کرنی ہے میں نے چیستی صاحب آغاز کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان جن کا احسان ہم پر پوری امت پر آئیے ان کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں منقوت کے چند اشار کے سب کے سب اہلِ عرب میں آپ تھے پرد فرید سب کے سب اہلِ عرب میں آپ تھے پرد فرید وہ قریشی حاشمی تھے وہ سعید ابن سعید وہ سعید ابن سعید ان کے بیٹے کو ملی ہے خلدِ آلہ کی نوید ان کے بیٹے کو ملی ہے خلدِ آلہ کی قلید ان کے دشمن کے لیے ہے نعرِ دوزخ کی نوید ان کا اسم عبداللہ ان کے دین کی پہچان ہے یا کہنے ان کا اسم عبداللہ ان کے دین کی پہچان ہے ان کو حاصل نور احمد کا ہوا فیضان ہے ان کو حاصل نور احمد کا ہوا فیضان ہے آپ ہی کی پشت میں تھا نور احمد بھی مقین دین ابراہیم پر تھا آپ کا کامل یقین آپ تھے عرفہ نصب نور خدا کے تھے امین بات ان کی ذات پر ہر گزنہ کا اے نکتہ چین ان کو طالت خود خدا نے بخشی اپنے نور کی ان کے قدموں سے لپڑتی ہے تجلی تور کی اور وہ دھنی تلوار کے تھے وہ جری جرار تھے وہ تھے پاکیزہ صفت وہ صاحب کردار تھے سب قبائل میں وہ حسن و خوبی کا میار تھے تھے خبر توحید کی رکھتے بڑے بیدار تھے تے خبر توحید کی رکھتے بڑے بیدار تھے ماسیت ہر شرک کی ان سے خدا نے دور کی ماسیت ہر شرک کی ان سے خدا نے دور کی آپ نے بھی کی حفاظت تھی خدا کے نور کی آپ نے بھی کی حفاظت تھی خدا کے نور کی اور حضرت عبداللہ کے چرچے ہوئے چاروں طرف حضرت عبداللہ کے چرچے ہوئے چاروں طرف نوری کرتے پیش تھے ان کو سلامی صحب صحب آپ کی ہی ذات چہری مہ جمالوں کا حدف آپ کی ہی ذات چہری مہ جمالوں کا حدف ہم اگر اللہ تعالی سے رہا ان کا شغف آپ ساجد دین میں تھے واسل رحمان تھے والد احمد ساجد مرکز ایمان تھے اسم تھا عبداللہ ان کا عابد معبود تھے حامل تمکین تھے وہ ساجد مسجود تھے وہ حقیقت آشنا تھے شاہد مشہود تھے وہ سخی ابن سخی تھے کوہ سارے جوت تھے وہ سخی ابن سخی تھے کوہ سارے جوت تھے ساجد ان کو تھا رسول اللہ سے فخر انتصاب باغ حاشم کا گلے تر وہ تھے رب کا انتصاب کیا کہنے محافظ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام کے نور کی کسٹوڈین جناب عبداللہ علیہ السلام حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جھوڑتے بات اس حقیقت پہ ہو رہیے ناظرین کہ جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے آپ موت کہتے ہیں یہ بار غفلت پہ تیری ہستی نہیں بار غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے ایش اشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چھپکے چھپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک راہ روح ملک ادم دفعتا ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن مو خدا کو ہے دکھانا ایک دن اپنا غفلت میں گوانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کسی تالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رکھ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر نہ پیدا نام کر یاد حق دنیا میں صبح و شام کر جس لیے آیا ہے جس لیے آیا ہے جس لیے آیا ہے وہ اپنا کام کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے نور بھائی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جسے آج ہم بھولائے بیٹھیں موت ہے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے اس میں بات تو میں کروں گا آپ سے لیکن آپ جس در پہ جا رہے ہیں صاحب جس دربار میں جا رہے ہیں اس سے عظیم کوئی دربار نہیں کیا کیف ہے کیا سرور ہے ذرا وہ اندر کے ذرا نور کو باہر نکالی ہے میں ایک تو جب ہمارے ناظرین اور سامین ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ٹیلی ویژن پہ آج پہلی بار آمنے سامنے بیٹھیں یہ بڑی تیروفہ this is the very first time اور دوسری بات یہ کہ جو ہستیاں سامنے بیٹھی ہیں یہ ان کے سامنے خاموش رہنا ہوتا ہے یہ ہے لیکن میں تو آنکھ بھی نہیں مل ڈاک صاحب کو میں دیکھتا ہوں اور وہ فارسی کا خیال اندر پتہ نہیں کیا کیا وہ ہم سے سفر بھی نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ گلو گلدار مفتی صاحب اتنی رانمائی فرمانے والے ساجد صاحب پہ اتنی مہربانی میم اتنا زبردست سچ بولتی ہیں ایوانوں میں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو جو انہوں نے فاسٹ میں کیا اس پہ 63 اے میں بڑی مدد مل سکتی ہے she is the right person میں ابھی بھائی جان کا بہت شکریہ وہ طرز سے مجھے خیال آیا اور جنید بھائی آپ کو بھی یاد آئے گا اور وہ وہی طرز ہے کہ لب سلے اللہ کے طرح نے آشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہے آہا کا تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ امہ جو ہیں یا مائیں وہ لوری میں اسی طرح یہ سنا ہے اور ہم نے بھی اپنے بچ پر محافل میں پہلے وقتوں کی لوریاں ہی ہوتی تھی وہ سنا اور ابھی میں بھی وہ سلسلہ وہ تھپک جو ہے وہ آپ کو پتہ دیتی ہے لیکن اب جو آپ ذکر کر رہے تھے موت کا وہ علامہ صاحب کا وہ جو کہتے ہیں سب کی اجازت سے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اب وہ آپ میں میری باون برس عمر ہو چیلی ہے تو ابا جی رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ کروٹ جندت نصیب کریں ہم جب وہ جب ڈرائیو کرتے تھے تو میں ان کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا اور رات کا وقت تھی میری یاد داشت ہے تو میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں تو اب آپ سمجھیں کہ اگر میں تیسری چوتھی جماعت میں ہوں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے واہ 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 اچھا میں کہ باہر دیکھ رہا ہوں باہر اندھیرہ ہے دائیں طرف ابا جی بیٹھے ہیں وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں اب آپ امیجن کرنے لگتے ہیں کہ کیا اور اور میں دل میں کہوں کہ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں وہ سائیکولوجیکل کونسیکشن ہوئی ہے جیسے ہم آج کل میں بھی آپ کے لوگ کہیں چھٹو یار مرم دیاں کرنا نہیں ہے دل خراب ہوندہ تو یہ بھی بہت بڑی خوشی اس لیے ہے اور ہم نے دیکھا ہے اور ہم کرتے ہیں کیونکہ ہستیاں تو وہ ہیں جو بے چین ہیں اس سے ملنے کو اس کو ہم وصل اور عرص کی صورت کہتے ہیں جو اللہ والے ہیں وہ تو اتنے بے چین ہوتے ہیں اس سے ملنے کو کہ وہ وقت کب آئے گا وہ آپ کے والد صاحب کی بات آپ کو اب زیادہ محسوس ہوتی اور سمجھ آئی اس بات کی تب ہمیں نہیں پتا ہوتا والدین کیا بات کر رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں میں تو بچہ ہی لیکن وہ بہت گاہے گاہے سمجھ میں آئی اور آپ کے آج کل کے دور میں اس لیے بھی سمجھ آتی ہے میرے خلال کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب ایک شخص آپ کو نتائج کی دھمکیاں دے مثال کے طور پر کوئی بھی an individual اور جو بھی وہ کہہ میں تمہیں یہ کر دوں گا میں تمہارا رسک بند کر دوں گا میں دیکھنا تو کس طرح اتھے کم کر یہ ہمارے سننے میں بہت آتا ہے وہی وقت ہوتا ہے لا الہہ کے اس ٹیسٹ کا کہ جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہ تو مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے اس پر کتنا فارملی آپ کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری جان تو وہ ہوا یہ جیسے میم کہہ رہی ہے تو جب میں نے میرے خواہد سال دو ہزار کی بات ہے تو میں پلازہ سے گزرا وہاں ایک بندہ گن لیے کھڑا تھا تو میں اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے کہا ہوا اے تم ہڑ جاؤ تو اس نے گن تان لی نا وہ کوئی صاحب آئے ہوں گے ان کے وہ کوئی گاڑ ہوں گے تو وہ پبلک پریس تھی کوئی جگہ نہیں میں نے ایک دن اسے دیکھا میں نے کہا یار یہ تم چلاو اچھا وہ ذرا میں بھی دان پاند میں نے کہا اچھا تمہارا خیال ہے کہ موت میری تمہارے پاس ہے تم چلاو تم نے کیسے کہہ دیا چلاو وہ لوگا کٹھے ہٹھے ہو گئے سارا میں نے وہ بات بچی سے بزہ کر کی تو میں نے ان کے چہرے پہ رہا ایک تغییر دیکھا پریشانی کہا غیری بات ان نے کہا ایک بیٹا تو میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ وہ حیالی کیا ہوتا ہے تو وہ آنیت ہے آنکہ رہا نہیں ان نے کہا بیٹا وہ ٹھیک ہے لیکن تو لیکن وہ اس پہ وہ رہے کہ ہاں آپ یہ دیکھ لیجئے اور ہمیں مجھے یاد ہے مفتی صاحب بتائیں گے کہ وہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھے تو یا ممیتوں کا ذکر آپ کریں تو وہ اچھا ہے تو غالب اس کا مطلب ہے موت دینے والے تو وہ بڑا آفیت ہے اب بات یہ کہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ گھبرا جاتے ہیں لیکن جنید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اگر اپنی امی کے پاس جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں ان کے آغوش میں جب جاؤں گا تو ویسا سکون مجھے کہیں نہیں مل سکتا جو مری سر پہ ہاتھ رکھیں گی وہ کہیں گی بیٹا کوئی نہیں اور میں آنکھیں بند کر لوں گا تو جو ستر ماہوں والا ہے جب اس کے پاس جاؤں گا تو پھر وہ سکون کی کیا حالت ہوگی اگر میرا یہ ماننا ہے تو اور یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یہی وہ سوچ ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ مشتاق ہوتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا وہ چاہتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہو اور جو گناہگار ہوگا بوجھ والا ہوگا کافر ہوگا وہ پھڑکنا شروع ہو جائے گا یہ بڑی آپ کے عدب سے ایک بات کو ڈاکٹر جانگیر تمیمی صاحب پنجاب نیورسٹی میں لاتالہ کروٹ کروٹ جنبی سیگھ کرے تو میں نے نا آپ کو وہ بھی ہو جاتی ہے یہ تکیہ کلام بھی بن جاتا ہے میں جی بڑا گناہگار ہوں میں بڑا گناہگار تو وہ بیٹھے تھے سامنے مجھے دیکھ رہے تھے وہ نے کہا بڑا ناز ہے آپ کو گناہوں پر ایسی تو میں میں کہا یہ چلیں لگ دیتے ہیں کتنے کر لیں گے آپ کے اختیار ہے تو میں جی لگا کہ یہ تو میں تو بڑا کوئی آجز سا بن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی رحمت کو دیکھا ہے ہاں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک اس کی رحمت اس کے غزب پر غیر ہے جی میں بیکھا عملہ ولے تو کج نہیں میرے پلے آہ بلکو ٹھیک ہے جی میں بیکھا تیری رحمت ولے تے بلے 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 بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ایسا ہی ہے نیند کیوں رات بھر نہیں ہے اس پر بھی تو یہ اس پر ہم گھبرا رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ جو گھبرا رہے ہیں وہ کون گھبرا رہے ہیں وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا اس وقت آپ ادھر 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 گول مول کر گئیں ادھر اسٹیٹ نہیں آرہی نا آپ گھبرا وہ رہے ہیں جن کی ڈھائی ڈھائی فٹ اونچھی گاڑیاں ہیں گھبرا وہ رہے ہیں جن کے بینک بیلنسز ہیں جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں جن کو اپنی اپنی سٹیک کی اپنی حکومت کی اپنی کرسیوں کی لگی وہ گھبرا رہے ہیں ایکچولی وہ نہیں گھبرا رہے گا گھبرا رہے ہیں لیکن وہ ایک پٹیکلر سیاست دان ہے آپ اور لوگوں کو بھی دیکھیں دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں سائیڈ لے رہی ہوں سیاست دانوں کی بلکل نہیں میں سٹریٹ پارورڈ ہوں میرے بھائی نے بھی جنرل بات ہو رہی ہے جنرل بات ہو رہی ہے آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس بھی ہے اور کتنے لوگوں جو ان کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے وہ سیاست دان تو نہیں ہے تو وہ آپ کو ایک اللہ تعالی نے بھی محنت کر کے ساری زندگی باپ دادا نے کمایا ہے پھر ان کی اولادوں نے کمایا ہے انہوں نے بنایا تو صرف یہ کہہ دیں آپ کہ میں سیاست دان ہوں تو میں گرینڈ کروزر میں آئی ہوں تو وہ میری ایک اس طرح کی کمای ہوئی چیز ہے نہیں وہ میرے والد میرے سسرال میرے خاند کی محنت کی کمائی ہے تمام سیاستان ایک جیسے نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کالی بھیڑے ہر محکمے میں موجود ہیں لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے صرف میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ماف کر دے اور رمضان کے اور آپ کے پروگرام کو بہت دنیا دیکھتی ہے دعا گو وہ رہیں کہ ایک دن موت کا جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ وہ دن ہے جو قبر میں ہے وہ ہے ہم نے اس دن جانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو حقیقت ہے موت کی ایک مومن کی موت پہلے لوگوں کو بتائیں کیسے ہوتی کیونکہ جب بات نکل آئی وہ نور بھائی نے جو کی ہے اسی بات کو ریلیڈ کر دیں مومن کی بہت بہت شاندار موت سب سے پہلے تو مومن کو اللہ سے ملاقات کا شوق اور دل کے اندر ایک جستجو رکھنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لکا اللہ سبحان اللہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند فرما بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے موت کے وقت ہوتا کیا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر مومن کے کان میں ایک بات کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے عزرائیل ہوں السلام یکریوک السلام سلام بیان کیا ہے وہ تو سبحان اللہ وہ یہ ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں ملائکہ کے جرمت میں اور آکے مومن سے کہتے ہیں یا یا توہن نفس المتمائن اے متمائن روح جو سرابہ اتمنان اور سکون میں ڈھلی ہوئی ہے اچھا یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ متمائن روح کونسی ہوتی ہے اس حوالے سے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن ایک صحابی کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے وہی متمائن روح ہے کیونکہ اس کا چین اور سکون اللہ کی یاد میں آگیا ہے علا بذکر اللہ تطمئن القروم اچھا سبحانہ چلوہ بھئی یہ بھی تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو نصیب ہو جائے واہ اس کی روح متمائن ہوگا بھئی کیا کہنے اب فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے متمائن روح ارجعی الہ ربک اپنے رب کے حضور پلت رادیت مردی تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور فتخلی تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے اور وہ فرما رہا ہے رب کائنات تجھے پیغام دے رہا ہے فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی کہ تُو پلٹا اور میرے جو خاص اور مقرب بندے ہیں ان میں شامل ہو جائے اور میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اس کو بسا دے یہ ہے ابتداء جس میں مومن کو خوشخبری کے ساتھ اور حدیث شریف میں مومن کی کامیابی اور اتمنان بخش اور بشارت امیز موت کی تین علامتیں بیان کی گئے وہ کیا وہ اس لگے آتھوں ساتھ ہی بیان کر دیتا بتا دیجئے فرمایا کہ جس کو موت یوں آئے کہ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے آنکھوں سے آنسو آ جائے اور اس کا نتھنا تھوڑا سا پھیل جائے یہ تین علامتیں ہیں اس بات کی کہ اس کی مطمئن روح والی موت ہوئی ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو چکا ہے اب اس کے پھیل ون میں آگے جا کے ذرا بات آپ سے کروں گا جو وہ ایک گناہکار سیاہکار پتھکار کافر دو نمبر کام کرنے والا کرپشن کرنے والا لوگوں کے مال کو غصب کرنے والے ملکم ملت کو نقصان پہنچانے والے اپنی طاقت قوت کے نشے کے اندر بدمست رہنے والے ان کی موت کیسی ہوگی ذرا وہ بھی بتائیے آگے جا کے لیکن نظامی صاحب ایک بہت بتائیے جی جی جاہر ہے یہ اویسی بات جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن ہم کیوں دنیا ہی کچھ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں یہ کشتی پانی کے اوپر تیرنے کی بجائے پانی کو اپنے اندر کیوں لے آتی جی ہاں بلکہ بوت کی فکر کیوں نہیں ہے اصل میں یہ عویزش ہے روح کی اور مادے کی اگر ہم اپنے مرکز اور مہور کو روح کو اپنا مرکز اور مہور بنا لیں تو ظاہر ہے ہمارا نکتہ نظر اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہوگا اور اگر ہمارے لیے بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے مادہ پرستی اور مادیت پرستی تو بلکل صورتحال بدل جائے گی جی بلکل اولیاء امت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے چاہیے اور مادیت کو پیچھے رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بلکل بھولا رکھیں لیکن دنیا کو اٹھا کر دل میں نہ بٹھا لیں اب جب دنیا دل میں بیٹھ جاتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جڑیں زمین میں ہیں اور یہ جڑیں ہمیشہ رہیں گی اور یہ اس کو پھیلنا چاہیے اور ان کو کبھی نکلنا نہیں چاہیے فارسی کے بہت عظیم الشان صوفی شاعر ہیں حضرت شیخ فرید الدین اتار وہ بہت عظیم الشان فیزیشن تھے وہوں نے لکھا ہے کہ نیشہ پور میں چار چار سو آدمی میرے مطب میں آتے تھے اور وہ اس وقت اہل اللہ نہیں تھے نمازی تھے بس تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مانگنے والا آیا وہ بار بار آیا اور کیا کمال واقع آئی اور میں نے اسے کہا یہ دیکھ موت کہ جا بھی پرے مر اس نے کہتا ہے میرا ہاتھ تھام گیا تھوڑی دیر میں آ جا تھا میں دیکھ لوں کسٹمر تھا اس نے کہا بھائی میں تو مر جاؤں گا تم دیکھ لو تم کیسے مروگے فلان جگہ تمہارا اتنا کاروبار ہے فلان جگہ اتنی جائداد ہے فلان جگہ اتنے پیسے ہیں یہ تمہارا مرتبہ ہے یہ اتنے پیشنٹ ہیں تمہارے اتنی تم فیس لے رہے ہو ہم تو یہ دیکھو یہ گئے کہتے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ شخص چادر اڑی چادر اڑی اور گئے مطلب وہ تو یوں جا جیسا اور یہ وہی لوگ ہیں وہی نفس مطمئنہ والی بات آگئے یوں جاتے ہیں پر اللہ کی بارگاہ میں نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبے است مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ مسکرہت اس کے چہرے پر ہوتی ہے یہ مسکرہت وہی نفس مطمئنہ والی مسکرہت ہے اب دیکھئے جس کا قبلہ و کعبہ اور دار و مدار سارے کا سارا دنیا اور معاملات دنیا ہیں اس کے لئے دنیا سے جانا بڑا کٹھن کام خدا نے کہا اتنی ہی بڑی بات ہے تو زرہ موت کی تمنہ کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو زرہ موت اسامنا کر کے دکھاؤ تو چنانچہ ایک مرد مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا مزرعت الاخرت ہے اور میں یہاں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں اور جب بلاوہ آئے گا وقت معود ہوگا وہ جانے کے لئے تیار ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جی اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوں گے اور چہرہ کالا ہو جائے گا اور فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہوگا اس کے جانے پر تو یہ تو ایک تناظر ہے اور سر آپ کی اجازت ہے اس میں بھی بڑے راز ہیں یہ نہیں وہ یہ کہ بعض وقت آپ کا صرف ظاہر پہ ہی دھیان ہوتا ہے جو ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی ایسی شان ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں دنیا میں نمٹا کے ہی لے جاتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں وہ کیا تمہیں کانٹا بھی اگر چھکتا ہے کانٹا بھی اگر چھکتا ہے تو ایسی اس کی شان ہے تو بعض وقت ہم جب اپینین بناتے ہیں اور وہ جیسے جنلزم کہیں گے آج کل جیسے بھی وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا فوٹوگرافر لیکن مطلب آپ دیکھ ہی رہے جیسے مجھے جنید بھئی اب لگ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈیبیٹ اس پہ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک زمانے میں جب تصویر کو کہا گیا کہ حرام ہے تو تب نے کہا کہ نہیں سمجھے نہیں ادراک نہیں آج جو دنیا بھر میں صورتحال ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو ریورٹ بیک کرنا پڑے گا کہ فوٹوگراف کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اور اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں فوٹو شاپ جو ہیں یہ تو بھی بہت چھوٹی رہ گئی اس سے بھی بہت آگے چلے گئے بہت ساری چیز اور وہ بچوں کے ایکسس تک بنانے میں کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جیسے کوئی اینیمیشن یہ گرافکس ہوتے ہیں اور وہ اتنا صاف اور اچھا ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے کل ہی بات کر رہے تھے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں میں نے کل بھی یہ ریفرنس دیا کہ انڈیا نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا ایک نیوز کاسٹر جو ہے اس کو کھڑا کر دیا لڑکی کو وہ بطلب باقاعدہ وہ ڈمی نیوز کاسٹر رہے لیکن وہ پورا اپنا کام پرفارم کر رہے پورا اور مزید کی بات ہی ان کا تفسرہ یہ ہے کہ جو زندہ خاتون ہیں نیوز کاسٹر اس سے بہتر کر رہی ہے اب آپ بتائیں یہاں تک پہنچ گئے وہ بس اب ایک جو مرحلہ درپیش ہے اسی کا اصل میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں یا وہ جو ڈالی کا بننا ہے وہ جو بھیڑ کا اور وہ سارا آگے اور روبارٹس کا بس روح نہیں ہوتی ان میں روح نہیں ہوتی ان میں اور روح انسان میں اور وہ پھونکی جو ہے وہ عمرے ربی ہے وہ عمرے ربی ہے یہ جو ہے مین میڈ جو ہے مجھے اسے آسف ماروی صاحب اوز روز تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ کسی بھی چیز کے مقابلے میں گاڑی کے مقابلے میں اساسوں کے مقابلے میں ایسٹس کے مقابلے میں انسان بڑا قیمتی ہے بہت قیمتی ہے اور جنہیت بھائی آپ یقین کریں کہ یہ میرے سامنے کی بات ہے میں نے دیکھا ہے میں اللہ سے بڑی معافی کے ساتھ جو بہت آسودہ لوگوں کو میں نے یہ بھی اسی شہر میں دیکھا جنہوں نے اپنا ونٹی لیٹر بھی بک کرا لیا ہے تیاتا واہ 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 اس لیے کہ دیکھو دیف افورڈ لیکن سر افورڈ تو آپ تو ہیلا کر سکتے ہیں واہ 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 کیا مثال دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے یہ اور اس نے کہا ہے کہ وہ میں ہوں نا وہ نہیں ہے تو وہ جب آپ کو خوف مجھے کذافی سیڈی میں ایک گارڈ ملے وہ پریزیڈنسی کے کوئی گارڈ تھے جوان بڑے اچھے چھوڑی چھاتی سارا تو میں نے ان سے ملا میں نے کہا آپ کا کوئی واقعہ ایسا کو آپ کو یاد ہو کہا لے کہ جی کھینٹ لاہور میں نے ایک بار ڈیوٹی لگی تھی وہ صدر صاحب اللہ بکشہ مشرف صاحب کا غالباً وہ کوئی لگا ہوگا وہ تو ایک سائیکل والے وہ ان کو بھی روک دیا اب سارے وہ روٹ لگا وہ ایسا برکے میں تو انہوں نے نا ان سے پوچھا بڑے ایکوٹ دھیمے انداز میں کہ کون کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ایسا ایسا جانا ہے روٹ لگا وہ ویٹ کرتا رہا پانچ منٹ بار روٹ کھلا تو اس نے پیڈل پہ پیر رکھا اور سائیکل پہ چڑھتے ہو ایک کہتا ہوا گزر گیا اوہ جڑا اللہ کو لو ڈردہ ہو کسی کو نہیں ڈردہ وہ جڑا کو نہیں ڈردہ ہو سارے ہاں کو ڈردہ اور اصل بات یہ ہے اور یہ کہا کہ وہ پیڈل چلاتا چلا گیا تو وہ بندہ جو ایک ساڑھے چھے فٹ کا اس نے کہا وہ مجھے نہیں بھولی اس کی باغ اس کا تاثر بھی نہیں بھولا واہ 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 اس نے کوئی شکوا نہیں کیا اچھا یہ جو موت کا ڈر ہے سمینہ صاحبہ یہ بتائیے یہ حقیقت ہے انسان کو بڑا غیر محفوظ بھی کرتے لیکن میں اگر مجھے اجازت دے میں کچن پر تھوڑا سینٹ پورٹ لے لوں کیونکہ انسان نہ کھا کے نہیں مرتا کھا کے مر جاتا ہے وہ ضرور ہے پوچھنا پڑے گا اچھا جی منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچیا اب اپنے کچن کے محاصفے جی جنید بھئی کوفتے جن سے تھے وہ میرے اس میں ڈال دی ہیں وہ پک رہی ہیں اور حالہ بھی بن رہا ہے اب میں ذرا سبروسو کے نگٹس بنانا چاہوں گی آپ کو بتائے کہ ایزی ہے اس کو بنانا اور یہ ریڈی ٹو ایٹ ہوتا ہے اور سب سے اس کی امپورٹن چیز میں بتاؤں گی نگٹس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جو سبروسو کی نگٹس ہیں اس کی خاصیت یہ پی ٹی وی میں آتا تھا ایک پروگرام آپ پتہ نہیں ابھی بھی دکھاتے ہوں شاید آپ کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں صحیح طریقہ بتاتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کا صحیح طریقہ گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ سیدھیات کا انڈکیٹر ابھی اسی طرح سمجھاتی ہے جیسے پی ٹی وی والے سمجھاتے ہیں جی ملکل اچھے سبروسو کے جو نگٹس ہیں وہ میں نے اس میں آئل کو گرم کر دی ہے آپ نے تیز نہیں گرم کرنا اس کی آپ نے جو رکھنی ہے آگ کی آنچ وہ ون سیونٹی ڈگری رکھنی ہے اس کے بعد اس میں میں سبروسو کے نگٹس ڈال دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کو میں نے ڈالا اس کے بابلز اوپر آنے سٹارٹ ہوں گے اس کے جو ٹائم ہے سبروسو کے نگٹس ہیں اور سب سے یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہر سائٹ کو تقریبنٹ تین سے چال میں آسان انفاظ میں سمجھا دیجئے چولہ کتنا رکھنا ہے جو اور پہلے آنچ یہ میں آپ کو نشانی ایک اپنی چولہ یہ آنچ کیا رکھنی بتا دیں وہ یہ بتا دیتی کہ یہ نشانی یہ کہ جب بھی آپ نے کوئی فرائٹس ڈالنی ہے تو آپ نے یہ آنچ کو چیک کرنا ہے آپ کو جلن تو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیم ہے یہ ٹمپریشور میڈیم ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی جو نگٹس ہیں کچھ بھی آپ اس میں ڈالنے وہ آپ کو جل سکتے ہیں آپ میں نے سبروسو کے نگٹس ڈال دیئے ہیں آپ اس کو میں کروں گی دیپ فرائی کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا پرس دوں گی اب آپ میں یہ دیکھنے کہ جب آپ اس کو ڈال دیں تو آپ نے فوراں چمچہ نہیں ہلانا آپ نے اس کو تقریبنٹ دو منٹ دینے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ اس کو برگرز بھی بنا کے دے سکتے ہیں میری برگرز بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو پراتے کے اندر بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت ایک اچھا میل ہے اور دوسری بچے کہ بہت ایزی اس کو بنانا اور ہائی جننگ پوائنٹ اسے دیکھا جائے اس کے ہمیں نے سارے ٹرائی کی ہیں اور سارے اس کے بہت اچھے ہیں اور اب اس کو میں ہلکا سوکا کلرز کا چینج ابھی ہوئے گا ساتھ ساتھ وہ اس کو ہم اس کو ساتھ ساتھ میں اس کو کروں گی اس کا ٹرن آور کروں گی اس کو ٹائم پروپٹ دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہلوہ بن رہا ہے ہلوے کا کلرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہلوے کی نشانی بھی بتا دوں کیا ہے کہ جب آپ اس کو بناتے ہیں تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا ہلوہ لدھا لدھا ہونا چاہیے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہلوہ بہت آپ کا لیستار سا ہو جاتا ہے اس کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور جو کوفتے ہیں وہ اس کو ہلکی ہاتھ سے میں نے ہلایا ہے چمچ نہیں اٹھ کے کوفتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو کوفتے بھی اس میں ہلکی آش میں بن سکتے ہیں بن رہے ہیں اس کی کری کے اندر بہت توجہ کے ساتھ اور بہت غور کے ساتھ پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن بھی رہی ہے پوری قوم اس وقت متوجہ ہے آپ کی طرح نور بھائی نے تو باقی ہے تھا باڈی پوسٹری چینج کر لیا تھا نہیں میں تو فوراں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آنچ زیادہ ہو گئی تو وہ نگٹ جو مہرم سے مجرم ہو جائے گی مہرم تو آنچ تو ہوئی تیز تو کام گیا وہ تو ایسا ہی ایسا ہی اجازت دیجے مجھے آنچ تیز ہوگی تو وہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ ہے ورنہ یہ اس کی کرسپی اتنی جو ایسا خاتون کہہ رہی ہیں ویسا کلنے نور بھائی میں بتا رہا ہوں ایسا کلنے نور بھائی ایسا کلنے نور بھائی چھوٹی بہن ہے چار منز سے بڑی ہیں اس کا نام منیرہ ہے تو منیرہ ہم بڑے سالوں سے ہم نے جب شو کیا ساتھ پی بی ٹی وی تو منیرہ وہیں تھی اور منیرہ بڑی صبر والی ہیں مانیرہ بڑی کمپوزد ہیں ماشاءاللہ وہ ان کو جلدی نہیں ہوتی اب یہ پروگرم ہم نے کرنا ان پر ان کے فضائل جو بھائی سوہیل احمد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ وہ آج کل بندہ کہتا ہے کہ یار 15 منٹ ہو گئے میں مشہور نہیں ہوئے کتنی جلدی بھی رہتی ہے باہ 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 ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور بات ہو رہی ہے ناظرین اکرام کہ ہم موت کو کیوں بھول چکے ہیں اور اگر ایک تائرانہ نگاہ آپ معاشرے پر ڈانے آنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صاحب واقعی ہم موت کو بھول چکے ہیں آپ کو ہر شعبے میں یہی محسوس ہوں ہر شعبے میں محسوس ہوں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا ہی کو سب کو سمجھ لیا ہے اس بے وفا سنم اس معشوق کی ظلفوں کی اسیری اس حد تک ہو گئی یہ صاحب کہ ہم اس جال سے اب نکلنا بھی نہیں چاہتے اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ موت آنیے کے لیے لیکن اگر وہی بات ہے اب اس سوچ کو ہم مزید بڑھاتے ہیں تو صاحب ہم گناہوں کی دلدن میں جا کے دھز جاتے ہیں تو وہ لوگ جو فور گرنٹیڈ لیتے ہیں ان تمام باتوں کو ان کا حشر کیا ہوگا یہ بھی تم اپنی صاحب سے پوچھیں کہ اگر ایک شخص بہت گناہگار ہے اس کی موت کا منظرنامہ کیا ہوگا ایک کافر ہے اس کی موت کا منظرنامہ کیا ہوگا جنید بھئی گناہگار ہے لیکن ہے مسلمان اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گیا تو وہ دنیا سے بہترین چیز ساتھ لے گیا اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے چاہے تو اس کو بغیر کسی پرسش کے اپنی رحمت سے معاف فرما دے زندہ لوگوں کو اس کو برا کہنے کی اور اس کے برے عملوں کو یاد کر کے اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے غیبت جس طرح زندہ انسان کی ممنوع ہے اسی طرح فوت شدہ کی غیبت اس سے بڑا گناہ ہے یہ منع ہے تو یہ ہے کہ گناہگار جتنا بھی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں دعا رحمت کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی زندگی بھی خیر ہے موت بھی خیر ہے موت کس طرح خیر ہے فرمایا کہ زندہ دعا کرتے رہیں گے مرنے والے کے گناہ قبر میں معاف ہوتے رہیں گے واہ جی واہ کیا 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 ایک شخص کی بخشش ہو گئی اس نے پوچھا انہا لی حاضی مولا میں تو مر کر قبر میں آ گیا میں تو کوئی عمل نہیں کر سکتا یہ بخشش کیسے ہو گئی کس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے دعا کیے واہ اس وجہ سے تیری بخشش ہو گئی ہے اب گناہگار اور کافر کے جو موت کمی ہے یہ گناہگار کی میں عرض کر رہا تھا گناہگار کے لیے بھی اچھی امید رکھیں لیکن گناہگار کو یہ چاہیے کہ وہ موت کی سختی سے ڈرتے ہوئے اللہ کی حضور توبہ کرے سختی ہوتی ہے موت کی گناہگار کی وہ بہت سختی ہوتی ہے میں ایک جملہ عرض کر دوں حدیث شیب میں فرمایا گیا نا اکثیرو ذکرہازم اللذات الموت کہ خواہشوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو اس کا فائدہ کیا ہے اس کے دو تین فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو توبہ کی فکر ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے نمبر دو پھر اسے اچھی موت نصیب ہوتی ہے جس کو موت کی فکر ہے اس کو اچھی موت نصیب ہو جاتی ہے کیا بات سختی کیا ہوتی ہے کہ عدرت عزرائیل علیہ السلام اسے سختی سے پیش آتے ہیں اس سے درہ ڈراؤنی شکل میں پیش آتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے روح کو سختی اور تکلیف دے صورت میں قبض کیا جا سکتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ سکتا ہے یہ بھی ہے جیسے وہ کسی ریشن کو خاردان جھاں وہ میں آپ کو اچھ کرتا ہوں وہ ہے کافر کی موت کافر کی موت کافر کی موت کے وقت عزرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں جس وجہ سے کافر کو دو تین بڑی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں بس انہیں ایک عدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے نوجوان اونٹ کو گلہ دبا کر مارا جائے نا اس کی جیسے آواز نکلتی ایسے کافر کی آواز نکلے گی اس کے موں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا یہ بھی ایک علامت اس کی ظاہر ہوتی ہے عزرائیل اس ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں پھر اس کی روح کھینچتے ہیں جب اس وقت وہ کہتے ہیں اکھرو جی ایت ہن نفس الخبیثہ اللعینہ الملعونہ کہ ایک خبیث ترین روح جس پر رب کی لانت ہے چل نکل تجھے تیرے انتہائی تکلیف دے مقام کی طرف لے کر جالا پھر وہ عدیشی میں وہ لفظ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ایک انتہائی گرم کیل ہو اس کو گیلی پشم کے اندر سے کھینچا جائے جو اس کو بخیے ادھر دی جائے گی تو ایسے اس کی روح کو چیر پھاگ نکالا جاتا ہے یہ کافر کا حال ہوتا ہے مومن کا حال بہرالخیر ہے جیسے پانی مچلتا ہوا جو ہے وہ بلکل ایسی اب ذرا یہ بتاہی ہے نظامی صاحب اس میں صوفیہ کا طریق یہ راسال جو سمجھ گیا یہ زندگی کی حقیقت کو کہ یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے اور یوں ختم ہو جانا ہے انہوں نے زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا اور موت کی تیاری بھی کر لیا ان کا طریق کیا تظر ہے جی وہ دیکھیں نا صوفیہ کا تو بڑا معروف قول ہے موتو قبل ان تموتو مر جاؤ مر جانے سے پہلے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کر لے اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ انائے منفی پر قابو پالو اور موت کی مکمل تیاری کر لو اور بلکل ایسے ہو جاؤ جیسے تم مردہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو صوفیہ نے اپنا شعار بنایا جس میں آپ نے فرمایا کہ کن فد دنیا کا انہ کا غریب کم دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہو اپنے آپ کو ہی بلکہ ایسے جیسے رستے پر چلتا ہوا ایک آدمی ہوتا ہے جو کہیں ٹھکانہ نہیں بنایا دوسرا نکتہ نظر صوفیہ کا یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش کا گھر ہے جیسے ایک قید خانہ ہے ہم روحِ ازل سے متصل تھے اس کا ایک جز ہیں اور اس دنیا میں جو دار المہن ہے آزمائشوں کا گھرہ بھیج دئیے گئے ہیں اور قید خانہ ہی بتلا ہے اور وہ جو آیت کریمہ ہے وہ بھی بڑی دلالت کرتی ہے جو ہم بڑی رسمی انداز میں کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِحِ رَاجِ ہم چلے ہیں خدا سے اور لوٹ کے جانا ہے خدا تک تو ان کا کہنا ہے کہ موت ایک ایسا پل ہے جو عاشق کو معشوق سے اور دوست کو دوست سے ملا کیا اچھی بات چنانچہ حضرت رابعہ عدویہ جن کو ہم رابعہ بسریہ کہتے ہیں ان کا ایک بڑا معروف قول ہے جب حضرت ازرائیل ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا جی میں وہ ہوں جو لذتوں کو ختم کر دینے والا ہوں جو یتیم کر دینے والا ہوں بچوں کو اور جو عورتوں کو بیوہ بنا دینے والا ہوں انہوں نے کہا سار آنکھوں پہ مگر آپ دوست کو دوست سے ملانے والے بھی تو ہیں یہ کیا کہنے یہ ہے نکتہ نظر صوفیہ کا چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہم ان کی وفات کے دن کو یوم وصال کہتے ہیں صوفیہ اپنا یوم ولادت نہیں بناتے ہیں کیونکہ وہ تو یوم جدائی ہے وہ یوم جدائی ہے وہ یوم جدائی ہے وہ اپنی واپسی کے سفر کو یوم وصال کہیں گے اور عرص کہتے ہیں جشن شادی کو جشن عروسی کو چنانچہ ان کے یوم وصال کو یوم مسررت اور یوم خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے کہ ایک بچھڑی ہوئی روح ایک کونج جو اپنی ڈار سے بچھڑ گئی تھی واپس اچھی روحوں کی اس ڈار میں پہنچ گئے اچھا آپ آپ پہ بتا رہی تھی اس وقت وہ جو جیل کی بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے کئی قصے ایسے دیکھے موت کی حقیقت کو میں نے سمجھا وہاں پر کچھ واقعات بتائیں سوالے سے جی ایک ایک بچے کا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں بارہ سال اس سے میں نے وہ جب میں وزٹ کرتی تھی تو ان کے بائیو گریفی ساری ٹیبلز پر رکھ دیتے ہیں جب میں نے وہ چیک کیا تو اس پر لکھا وہ ہے فورٹین گئرز تو میرے ساتھ وہ سپریٹینڈنٹ ہوتے تھے تو میں نے کہا چودہ سال کی عمر ہے اس کی تو یہ یہاں پر کب سے آیا ہوئے اس نے کہا جی یہ دس سال کی ایسے چار سال ہو گئے ہیں دس سال کی ایسے تو جب میں اس بچے کی آنکھوں میں آنسو اور وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر وہ اس کو بات نہیں کرنے دے رہے وہ چیز میں نے اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میرا باپ نہیں مان رہا وہ کرنے کو کہ راضی نامہ ہو جائے میں نے میرا باپ پھل بیچتا تھا اس کی لڑائی ہوئی ہے اور اس کے پھل والا چاکو ہی میں نے اس بندے کو مار کے اس کا مرڈر کر اب وہ بچہ تب دس سال کا تھا اور چار سال ہو چکے ہوئے تھے اس کو جیل میں یہ جووینائل جیل کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس میں میں جی اتنا محسوس ہو اس کی جو آنکھیں تھی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بس میں نے مرڈر کر دی ہے میں مر جاؤں گا لیکن میں نے جب اس سے بات کی اس کو جو میں نے ریڈ کیا جو مجھے وہ کہنا چاہ رہا تھا صرف اس نے یہ الفاظ کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا میرے اببو کو کہیں کہ مجھے یہاں سے لے جائے اب میں نے جب اببو سے بات کی تو اببو کہتا ہے جی میں نے کہا جی ہم آپ کی جیل کے لوگوں کے لیے مخیر حضرات میں میری بہت ہیلپ کی ہے پھر جب میں چیف منسٹر ہوتے تھے پرویز الہی صاحب جب میں ان کے پاس یہ مدہ لے کے گئی ہوں انہوں نے سب کا جتنے خون بہا میں جو لوگ رہ گئے ہوئے تھے جو پیسے نہیں دے سکتے یا جن کا چلان نہیں بھر سکتے ہیں جو رہ گئے ان سب کی انہوں نے منظوری دے دی اس میں وہ بچہ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ وہ کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا میرے اببو کو کہہ دیں مجھے آن سے لے جائے اور اببو کہتا تھا کہ جی ہماری تو پنجابی میں بات کر رہا تھا کہ اسی تے پھولے پہ جاؤں گے اپنے خاندان ایچے شریکیاں ایچے اسی کس طرح جیل تو لیا کیا یہ اکٹے اتھے جیل ساڑا نک بنے آیا کہ مطلب وہ چھوٹے سا بچہ وہ باپ پھر تم چلے جاؤ اس کی جگہ پر اگر تمہیں اتنی ناک تو وہ میں نے چیز دیکھی کہ ان کے والدین کو موت یاد نہیں ہے کہ وہ بچہ وہاں پہ یاد کر رہا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا اس کے سامنے اپنی اناہ غالب ہے اپنی اناہ اس کے آئی ہوئی تھی اور جنیر ایک اور بات میں بتاتی چلو کہ مجھے آپ کے پروگرام میں آ کر اپنی والدہ کی وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں ہمیں نین پرین میرے صحیح رکھنا یقین کریں اللہ آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائی یہاں پہ جتنی بھی اروہ بیٹھتی ہے ساری پرانی ہے اس میں نہیں روح کوئی بھی نہیں تو وہ ان کی باتیں آج آپ کے پروگرام نے مجھے یاد کرا دی کہ وہ کیوں کہتی تھی کہ مجھے موتاجی سے بچانا اور موت تو آنی اللہ دعاوں میں مانگتی تھی اللہ تو نے مجھے لے کے جانا ہے بس میرے نین پرینٹس آئی رکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک باب بتا ہوں یہ میں سوال نور بھائی کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں اور میں وقفے سے آکے ذرا لوٹ کے نور بھائی سے یہ بانوم کروں گا نور بھائی دھائر ایک ایسی دنیا میں بھی جیتے ہیں ایک ایسی دنیا میں بھی جیتے ہیں کیونکہ اصل تو ان کی دنیا کچھ اور ہے کیا آدمی کچھ اور ہیں میں ازر میں کچھ اور آتے ہیں یہ اندر سے کچھ اور ہیں مجھے پتا ہے نا اپکیشن کی تیاری کر رہی ہیں اس کے باہر میں بتا ہیے کہاں تک پہنچو ماملہ مونیرا ہلو جی ہاں جی ہاں جی مونیرا کو روزہ لگ رہا ہے میری طرح نہیں نہیں میں ایکچولی تھوڑا سا ایکچولی تھوڑا سا کہاں چلی گئی تھی وہ میں نے کلپا کہاں چلی گئی تھی کہیں نہیں در ہی تھی آپ سے باتیں سن رہی تھی اچھا کوفتہ کریو میں نے ایڈ کر دیا یہ کوفتہ ہے کری کے ساتھ مطلب کہ یہ مسالہ ہے بھوناوہ اس میں میں نے پانی نہیں ایڈ کر شوربہ ٹائپ نہیں بنایا میں نے اب دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہلوہ بھی میں نے آپ کو نکال کے دکھا دی ہے اور ہلوے کی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہلوہ کے دانہ دانہ لیدہ ہوتا ہے یہ بلکل سوڑی کا ویسے سوڑی کو اچھی طرح سے بھوننا ہے سوڑی کو آپ لوگ مطلب سوڑی اگر سوڑی بھی ہونا تو سوڑی مزا نہیں دیتی بلکل سوڑی کو سوڑا ہونا چاہیے یہ بات ہے چشتی صاحب موجود ہے تھوڑا سا شائرانہ رنگ تو آئے گا نہیں نہیں آپ نے بلکل صحیح کہ سوڑی کو سوڑا ہونا چاہیے اور ساتھ میں سیلٹ تھا وہ بھی ریڈی کر دیا اور نگٹس ہیں وہ بھی آپ نے یہ اترے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہیں اوپر سے ذکر موت کا ہو رہا ہے تو کھانا کھانا کھانے دیکھ رہا ہے یہ بہت جس انداز سے آپ نے ہاں دیکھیں کہ آپ ہر نوالے کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں جی جی بلکل ایسا ہی اسی راضی میں بندہ چلا جائے تو اس سے اچھی گیا کیا سبحان اللہ کیا اچھا جملہ ہے اب دیکھیں افتخار ٹھاکو صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک خاتون وہ جاتے تھے ایک حل پر تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پہلی بار جب خانہ خدا نظر آئے تو وہ کہتے پہلی بار دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے تو ہاتھ میرا پکڑ لو تو مجھے نہ بتانا کہ میں آنکھیں کھول لیں کھول اب وہ سادہ خاتون اب دیکھیں یہ سادہ اور یہ جو آج جی کا سودہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں بڑا عرضہ یہ بہت بڑی دولت ہے سوار یہ بہت بڑی دولت تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی تک ہو تو انہوں نے کہا اللہ نہ کہا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور انہوں کیا روح جو ہے اوئی 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 بڑا عرصہ سبرو سو کے نگڑ میں نے نشار کر دی اس کو ٹائم جتنا لگا تھا ہائیجینک کونٹری کے پوائنٹ آم اس سے بہت ہائیجینک ہے زبردست اور بچوں کے لیے بہت اچھی اور ایزی اس کو آپ بنا سکتے ہیں ریڈی تو کوک ایٹ اور سب بیس سے آدمی اس کے سماسے بھی سال فرائی کرو سبرو سو کے کباب بھی بہت اچھے میں نے اس کی تمام چیزیں پرائیٹس ٹرائی کی ہیں تو میں رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ اس کو ٹرائی کریں بچوں کے لیے اور بچوں کو بڑا مزا آئے گا ہمیں مزا آئے گا ہلوے کی مقدار مناسب ہے ہلوے کی مقدار میں نے اتنی فضیلت بیان کر دی ہے ہلوے کی کہ اب اگر مقدار کم بھی ہو نا تو آپ لذت وہی محسوس کریں گے میں عشار کر لوں گا نظام شاہد کے لیے اور میری عادت ہے میں لوگوں کو ہلوے پہ لگا گیا میں خود پیجے چلے جاتا ہوں میں نظام شاہد کی مقدار مناسب لگی کیونکہ میں نے کونٹی کے سب سے بنائے ناظرین لوٹ کے میں نور بھائی سے جو میں نے سوال کرنا تو وہ میں کروں گا ہماری ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے پھر انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ بھی ہے دعا بھی ہے لوٹ کے واپس ساتھ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید میرے بہت ہی پیارے بھائی نورالحسن موجود ہیں اور آج انشاءاللہ یہ مدینے کے مسافر بننے والے ہیں مدینی سرکار کی بارگاہ میں جانے والے ہیں اور سنیری جالیوں کے سامنے جا کر انشاءاللہ اپنا معروضہ پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کبھی جنت کے ٹکڑے کو دیکھیں گے تو کبھی صاحب جنت کو دیکھیں گے اور کبھی سرکار علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر رو رو کر خیر سے جائیں سلامتی سے جائیں لیکن ایک بات سب کو بتاتے ہو جائیں صاحب تیری میراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے خدم تک پہنچا تو اصل میراج تو یہ ہے لیکن یہ جو انسان دولت طاقت شہرت عزت کیونکہ آپ تلسم کی دنیا میں بھی رہتے ہیں میں اس کی بات کروں اس کی ارزمہ کی موت کو کیوں بھول جاتا ہے انسان میرے خیال کوئی نسیان کا انسان کا شاید کوئی تعلق ہوتا ہے اور موت تو پھر وہ ایک آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ٹکٹ کٹا کے ہی آتے ہیں وہ بورڈنگ مل جاتا آپ کو کال آ جاتی پھر آپ نے جانا ہے اس میں تو کوئی چوئیس نہیں ہے آپ جو اپنے محسن کو بھول جائے جو اللہ کو بھول جاتا ہے میں آج ابھی سوچا تھا جب ساجد صاحب پہ دیکھے اللہ کا کتنا فضل ہے جب وہ منقبت ورحمت سن رہے تھے مجھے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ مجھے تو اپنے اببا جی کے بارے میں بات کرنے کا سلیکہ نہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالد گرانی کا ذکر کیسے کون آپ کو کہیں نہیں لیکن خدا نے جوہری بھی دیئے ہیں اور وہ ایسی ایک مالنج ہے جس کو ہار اور گجرے بھی بنانے آتے ہیں جو لوگ کی سیلیکشن بھی اچھی ہے اگر یہ ہر ایک کو اس کے اس میں نہیں ہوتی وہ حامد علی بیلا صاحب ایک شاہ حسین کا کلام پڑھتے ہیں وہ کبھی آپ ضرور سنوائیے گا اللہ ان ہستیوں کو سلامت رکھے آپ کی زندگی میں بلکہ میں ذکر کروں گا تاریخ جمیل صاحب کا کل انتقال ہوا پاکستان ٹیلیویجن کی بہت بڑے پروڈیوسر اور پھر ایکٹنگ سے بھی وہ بھی افتار کر کے آئے پٹول دلوانے کیلئے گئے واپس آئے اور عشاء کے وقت اٹھارہ رہ مبارک جو چلتے پرتے کی وہ بات ہو رہی تھی محمد قوی خان صاحب کو زندگی ہم نے دیکھا جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اس کے وجود ہم بھلا کیوں دیتے فراموش کیوں کر دیتے موت کو میں ہی سمجھنا چاہ رہوں آپ سے یہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کے لوگ ہمارے سامنے جا رہے ہو دسٹریکشن جنید بھائی بہت زیادہ ہے دسٹریکشن ہوتی ہے کپ شپ ہے یا ایسا تو نہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ غرق ہو کے رہ گئے ہیں میں ابھی جب میں آرہا تھا ہدایت اللہ صاحب ہمارے جو چلا کے آئے گاڑی ان سے میں بات کر رہا تھا ان کے اببہ کا نام حبیب اللہ ان کا نام ہدایت اللہ بھائی کا نام فیض اللہ بڑے حلم والے میں نے کہا آپ اتنے حرام سے کیسے چلا لے تھے تو وہ مجھے اپنے بڑے تائجی کے باس ایک شاہ جی ہوتے تھے ڈائیور تو وہ کہتے ہوتے تھے جتھے رولا ہوتھے نہیں مولا تو اب آپ کو پھر وہ بہت ساری کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ جی پڑھا ہے کہ نے پڑھا یار اس کو فوکس دو ڈسٹریکٹ نہ ہو پڑھائی کر رہے ہیں سائنٹسٹ لیب میں بیٹھا ہے لیکن یہ ہم جب کسی کا کوئی دل چاہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کو اس کے متعلق ہم ذرا پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہے آپ تاریک و دنیا ہو گئے ہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سو بات ہوگی ایک بات کہ ہتھکار والت دل یار والت سمینہ صاحب سمینہ صاحب کیا پیغام دیں گے میں یہی کہوں گی کہ آپ جیسے بھائی فاروق جیسے اور جیسے ہمارے بیٹھے ہیں آپ جیسے لوگوں کی کاؤنسلنگ ہونی ضروری ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ بھئی یہاں کے رہ کے نہیں ہم نے رہنا آج دنیا میں یہ فانی دنیا ہے اور موت کا موت جو ہے وہ برحق ہے فاروق بھائی یہی بات ہے موت برحق ہے تو اس کو ہمیں بار بار یاد کرانا ہے لوگوں کو بلکہ ایسے تو آج بڑا اچھا لگا کہ یہ باتیں میں اپنے بچوں میں آگے کروں گی اور باقی بھی جتنے ہمارے علماء ہیں جتنے ہمارے دیندار لوگ ہیں وہ بتائیں لوگوں میں یہ پریچ کریں کہ ہم یہ فانی دنیا ہے ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے بلکہ میں بتاؤں آپ تو آئی نہیں تھی اس وقت نور بھائی بھی نہیں آئے تھے میں نے اپنے ابتدائی میں ایک بات کہی تھی اس سرکار سے ایک صحابی نے اس کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے زیادہ اقلمند کون ہے کائنات کے اقلمند ترین شخصیت سے سوال کیا جا رہا ہے اور اقلمند ترین جماعت میں سے ایک شخص کر رہا ہے آج ہم سے کوئی سوال کرے تم کیا کہیں گے جیف بیزوس ہے مارک زوگربرگ ہے ایلن مسک ہے اڈانی فیملی یہ کہیں گے نا یا کوئی دومنیٹنگ ہے جو بائی ڈینے بلا 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 جواب کیا دیئے سرکار جو موت کو کسرت سے آتا اللہ علیہ وسلم وہ ہے سب سے اقلمند سرکار اچھی موت کے لئے کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ ناگانی ہم بات سے بچ جائیں لوگ ایک تو نبی پاک علیہ السلام خود ایک دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے سات طرح کی موت سے پناہ دینا یہ ذرا توجہ سے ناظرین سن لیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے بہت کمال بات بتا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو یقیناً اللہ کے محبوب ہیں موت بھی ان سے اجازت لے کر آئی بخاری کے حدیث سے اجازت لے کر آئے دراصل ہی ہمارے لئے تعلیم تھی کہ ہم یہ دعا کیا کر پہلی فرمایا ناگہانی موت سے اچانک جو موت آئے دوسرا فرمایا جل کر مرنے سے تیسرا فرمایا گیا غرق ہو کر مرنے سے توفہ جل تیسا فرمایا آپ کی اوپر کوئی چیز گر جائے اللہ کوئی سلسلہ یا آپ کسی چیز کی اوپر گر جائے اللہ اللہ سامپ کے ڈسنے کی موت سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ تو یہ اسی طرح میدان جہاد سے فرار ہوتے ہوئے کوئی مر جائے کوئی مسلمان فرار ہو جائے مر جائے اس طرح کی موت سے اپنا دوسرا بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے یہ اپنی دعاوں میں شامل کریں خصوصاً افطار کے وقت آخری گڑی میں اور ایک خاص بات جو سب ناظرین کے لیے میری طرف سے گفت ہے بتائیے جو روزانہ رات کو ایک حدیث کے روایت کے مطابق جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سب سے آخر میں اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرتا سورہ کافرون پڑے کل یا یو کافرون اگر اس شخص کی اس رات انتقال ہو گیا تو فرمایا گیا اس کی موت ایمان پر ہوگی بیترین ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظامی صاحب فائنلی کیا میسیج دینا چاہیں گے جی میں شیخ سادی شیرازی کا ایک شیر سنانا چاہوں گا جناب خیرے کونے فلانو غنیمت شمار عمر آہا زن پیشتر کے بانگ بر آیت فلان نہ مان آہا اس سے پہلے کہ یہ اعلان ہو کہ تمہاری وفات ہو گئی ہے آہا خودی اور خودشناسی کا ایک ستون ستون باہ باغ 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 باہ بھائی 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 کیا شیر کہا کہ نہ دن پہ ہو کے دیکھو جرم و گنہ پہ سائم آہا رحمت تو ڈھونڈتی ہے بخشش کا خود بہان سبحان اللہ موت اصل میں بنیادی طور پہ آپ کو آپ کی حقیقت سے ہر وقت آگاہ رکھتے ہیں آپ کو انفارم کرتی رہتے ہیں امی کی ایک دعا میں نے ساری زندگی دیکھئے اللہ ہم کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے میں نے اپنے بچپن سے یہ سوئے آمین یا اللہ خاتمہ بلخیر کرے خاتمہ بلخیر اور سادی سی بات ہے انتہائی سادی بات ہے لیکن انتہائی ڈیڈ آنس بات ہے یہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کے خاتمہ بلخیر بات ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کے ایدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک و سلم یا شاہ جیلا 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 سقان الحب کسات الوسالی فقلت لخمرتی نحو تعلی ساعت ومشت لنحو في كؤوس فهمت بسکرتي بين الموالی فقلت لصائر لقطاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنوتي فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ونالنتم علو واتسالی مقامكم العلا جمع ولكن مقامی فوقكم ما زالی انا في حضرت التقریب وحضی وصرفني وحسبي ذو الجلالی انا الباز واشأب كل شيخ ومن داف الرجال عطی مثالی قسانی خلعتاً بطراز عزم وتوجن بتیجان الكمالی واطلعنی علا سر قدیم وقلدنی وعطانی سؤالی وولانی علا اللقطاب جمعاً فحکمی نافذ في كل حالی یا شاہ جیلا 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 شاہ جیلا شاہ جیلا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا رزق یا سلام یا حی یا قیوم یا مصبب الاسباب یا غل جلال والکرام مولا کریم وقت افطار قبولیت کی گھڑیاں ہمارے ماں باپ کی بخشش فرماتے ہیں یا اللہ جو گزر چکے ان سے راضی ہو جو ہم سب باقی ہیں ہم سب کو عافیت والی زندگی عزت اور ایمان والی موت نصیب کرنا اے اللہ پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے تنگ دستوں مفلوق الحالوں اور مفلسوں کی خاص طور پر مدد فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہواں کو نجات دے دے اور اے اللہ بچوں بچیوں کی خیر کر دے ماں باپ کی جو فکریں اولاد سے متعلق ہیں وہ سب دور کر دے اے اللہ ہم پر رہم کر ہمارے معاشرے کو شادی آسان بنانے کی توفیق دے دے یا اللہ سادگی اپنا کر بچیوں کو گھروں میں بیعہ کر بیجنے کی توفیق دے دے اے اللہ پاک مقروزوں کے کرز اتر دے خصوصا ہمارے وطن پر جو پہاڑ جیسا کرز ہے یا اللہ سارے خزانوں کا مالک تو ہے اے اللہ مدد فرما اس کرزے سے اس ملک کو نجات دے دے بابکار باعزت اقوام عالم میں مقام بخش دے اسلام کا بول بالا فرما خصوصا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد جبر و قہر سونے آزاد کر دے وصل اللہ دعالی علی النبی الكریم الامین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین برحمتی قیاء آمین 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 ناظرین اکرام جسر خان پر آپ تشریف فرمائے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رشتداروں کے لیے خاص طور پہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ اور اس میں بھی بالخصوص مجد اقصہ کے لیے ضرور دعا کیلئے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رحمت رحمت